ولی تھے آپ سے بہت سارے کرامتیں ظاہر ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو کوئی وہاوی یا دوسرے اخیدے والا ملتا نہیں یہ حضرت کی زندہ کرامت دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا مذبان محمد غلام حسین دوستوں آج جا رہا ہوں پیر محمد مقبول احمد شاہ قادری کشمیری رحمت اللہ علی کے آستانہ مبارک پر یہ آستانہ شریف آپ کو ہندوستان کا ایک ریاست کرنا ٹک کرنا ٹک میں ہاویری ڈسٹک ہنگل شریف میں سرکار کا آستانہ مبارک ہے انشاءاللہ حتو بارک وطالہ سرکار کے آستانہ مبارک پر چلیں گے اور سرکار کو عالی حضرت کا مزار بھی کہتے ہیں سرکار کے آستانہ مبارک پر بھی تو انشاءاللہ حتو بارک وطالہ اسی راستے سے سرکار کے آستانہ مبارک پر بھی چلیں گے انشاءاللہ یہاں سے ستر کلیمیٹر کی دوری پر سرکار کا آستانہ مبارک لگے گا انشاءاللہ میں لکمی شور کو جا کے اور ہنگل شیف کو جاؤں گا انشاءاللہ وہاں کی ویڈیو بھی کروں گا انشاءاللہ ویڈیو عین تک بنی رہی ہے اور سرکار کے بارگا شیف کی جو بھی ڈیٹیلز ملے گی آپ کو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا اور سرکار کے آستانہ مبارک پر وہاں کے سرکار کے ساتھی بھی ہیں اور سرکار کے ناتخان بھی ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات کروائوں گا اور جو بھی ڈیٹیلز ملیں گے آپ کو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا تو چلیے دوستو سرکار کے آستانہ مبارک کے پاس چلیں اور ویڈیو کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجرم کو بارگاہِ عدالت میں لائے گھے تک تاہبِ کسیم تک تاہبِ کسیم میری راہ لے خبر تک تاہبِ کسیم میری راہ لے خبر اور اہلِ عمل کون کے عمل کام آئیں گے اہلِ عمل کون کے عمل کام آئیں گے میری راہ کون آپ کے میری راہ کون آپ کے سوا آئیں گے حضراتِ ارامی آپ جس بالگاہ میں بیٹے ہوئے ہیں جس آستانے پر بیٹے ہوئے ہیں ان کا نام نامی اسم ارامی پیر سید مقبول احمد شاہ خادری کشمیری یہ کشمیر کے رہنے والے ہیں ان کا خاندان ملک شام سے کشمیر آیا اس لئے یہ شامی کہلاتے ہیں اور ان کا سلسلہ حضر شاہ عبدین سہر وردی رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی ملتا ہے آپ کے والدِ ارامی پیر سید مقبول احمد شاہ خادری ہیں اور آپ کے دادا جان پیر سید حضور شاہ خادری ہیں آپ کے تین بھائی تھے سب سے بڑے بھائی کا نام تھا پیر سید یسف شاہ خادری آپ کا نامی اسمِ گرامی تو میں کہہ چکا ہوں اور ایک بھائی کا نام تھا پیر سید عبدالعہد شاہ خادری اور ایک بھائی کا نام تھا پیر سید مبارک شاہ خادری یہ سب اپنے وقت کے ولی تھے اور صحابِ کشف و کرامت تھے آپ بچپن ہی سے آپ کو علمِ دین کا شوق تھا اللہ تعالی نے علمِ دین کو آپ آپ کو عطا کیا تھا جب آپ کا زمانہ بچپن کا زمانہ تھا جب آپ کی عمر تین یا چار سال کی تھی اس وقت آپ جب کسی راستے سے گزرتے تھے یا آپ کے چچا جان آپ کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر لے جاتے تھے تو علماء اکرام اور اساتذاء اکرام دیکھ کر دوسرے راستے سے چلے جاتے تھے اس لیے کہ یہ کوئی سوال نہ پوچھ بٹھیں سب سے اللہ تعالی رکپن حضور کا انداز ہی عجیب تھا ان کے سرور کا چھپ جاتے علماء دیکھ کے استاد کام تھے سب مان تھے تھے لوہا ان کے ظہور کا آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے آپ نجیب ترفائن ہیں آپ سید حسنی بھی ہیں سید حسینی بھی ہیں آپ کو بچپن ہی سے شوق تھا اشاعت دین کا دین کو پھیلانے کا اہل سنت الجماعت کو ساری دنیا میں اس کی اشاعت کرنے کا آپ کو بڑا شوق تھا آپ کی شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد آپ کو ایک بچی ہوئی تھوڑے دنوں کے بعد آپ اپنے بیوی اور اپنے اہل ایال اور جنت جیسے کشمیر کو خیر بات کہہ کر چھوڑ کر آپ تبلیغ دین کے لئے نکلے تبلیغ دین کی خاطر وطن و خبیلہ چھوڑے آخا کی جدائی پر رویا خبیلہ سارا آپ رنگون برما ادھر ادھر کا سفر کرتے رہے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے جس وقت آپ رنگون شہر پہنچے برما میں رنگون مشہور شہر تھا وہاں پر وہاں کی جامعہ مسجد میں آپ پہنچے وہاں آپ کچھ عواز و نصیت کرنا چاہتے تھے تو وہاں کے محضر نے کہا یہاں ایک تختیر رکھی بھی ہے بغیر اجازت کے یہاں آپ کوئی تخریر نہیں کر سکتے تو آلہ حضرت نے فرمایا یہ حکم کس کے طرف سے ہے حکومت سے ہے یا اس مسجد کے منجمنٹ سے ہے تو اس نے کہا کہ منجمنٹ سے ہے چھوڑ دو اس کو اس طرح کہتے ہوئے آپ نے تخریر شروع کی آپ کی تخریر اس طرح ہوئی کہ لوگ جوہ در شوق سب ہر طرف سے وہاں آنے لگے آپ کی تخریر سننے لگے آپ کی تخریر سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا اسی شہر میں ایک بہت بڑا رئیس مالدار تھا جس کا نام تھا اس جمال عبدالکریم وہ چاول کا اور دیگر کا وہ بڑا کاروکہ کرتا تھا اور اس کی شہرت وہ شہر میں ایسی تھی کہ جب وہ ناشتہ کرتا تھا تو اس کی حویلی پر بگل بستے تھے جب وہ کھانا کھاتا تھا اس کی حویلی پر بگل بستے تھے آپ کا نام نامی سن کر وہ آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ چلیے آپ میرے گھر تشریف لے چلیے تو جس وقت وہ آیا اس کی سواری سونے کی تھی سرکار نے جب دیکھا کہ سواری سونے کی ہے تو آپ نے کہا کہ میں سونے کی سواری پر سفر نہیں کرتا اس لئے اس نے کیا کیا ایک دوسری کار مانگوایا کار مانگوا کر اپنے گھر لے گیا لے گیا اور آلی شان اندزام کیا سرکار نے دیکھا اس کا تھاٹ بات اس کی دولت اس کی جاگی سب کچھ دیکھا تو سرکار نے اس سے پوچھا اچھا تو نے دنیا کے لئے اتنا کمایا ہے کہ تیرے اٹھرہ بیس پشت بھی بیٹ کر کھائیں تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے بتا تو نے دین کے لئے کیا کیا ہے اتنا بڑا شہر ہے یہاں کوئی مرکزی دارل علوم ہے نہیں ہے تو میری نصیحت ہے تجھے کہ تھب سے پہلے تو یہاں پر ایک دارل علوم خائم کر ایک جامعہ خائم کر تو آپ کی بات سن کر اس سیٹ نے کہا دیکھئے مجھے ایسی باتوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کچھ رخم دے سکتا ہوں تو یہ بات سن کر عالی حضرت عظیم البرکت نے کہا کہ مجھے تیرے گھر کا پانی بھی نہیں پینا چاہے تیری دولت کس کام کی جو دین کے کام نہ آئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کام نہ آئے اس لئے انہوں نے وہاں سے ناراض ہو کر نکل گئے نکل گئے بعد اس سیٹ نے کئی سٹیشنوں تک ان کو منانے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں مانیں وہاں سے نکل گئے نکل جانے کے بعد آپ دوسری طرف تو تبلغ کرنے کے لئے نکلے تکالیفات اٹھاتے بھی اجمیر شریف پہنچے اجمیر شریف پہنچ کر وہاں خواجہ صاحب کی زیارت کی اور وہاں کی خادیوں سے اجازت لے کر خواجہ صاحب کے آستانے کے اندر ایک رات آپ رہے تو آپ کو علم منطق سیکھنے کا شوق تھا آپ علم منطق سیکھنا چاہتے تھے تو علم منطق کہاں جا کر سیکھوں یہ آپ کو معلوم نہیں تھا اس لئے ایک رات خواجہ صاحب کے آستانے میں رہے خواجہ صاحب سے آپ کو اشارہ ملا کہ راجستان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ٹونگ وہاں علم منطق کا ایک مرکز ہے اس مرکز میں جا کر آپ علم منطق سیکھ سکتے ہیں اور یہاں تک ان کو ایک نقشہ بتایا گیا ٹونگ کس طرح پہنچنا چاہیے تو آپ صبح اٹھے اٹھنے کے بعد آپ ٹونگ کے لئے روانہ ہوئے ادھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا وہاں جن کے پاس جا کر علم منطق سیکھنا چاہتے تھے ان کا نام تھا سید برکات اللہ شاہ یہ سید برکات اللہ شاہ ہمیشہ نخواہ پوچھ رہتے تھے اپنے شہرے پر پردہ ڈال کر رہتے تھے فاجہ صاحب سے ان کو اطلاع ہوئی کہ کشمیر سے ایک سید زیادہ تمہارے مدرسے میں علم منطق سیکھنے کے لئے آ رہا ہے تو آپ کا شہرہ مبارک بھی ان کو دکھایا گیا تو آپ کے انتظار میں وہ اپنے تمام تلمیزان کو تمام شاگروں کو لے کر انتظار کرتے رہے خیر اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے پہنچنے کے بعد ان کا بڑا استقبال کیا گیا وہ تین سال کا کورسہ علم منطق کا آپ وہاں زیر تعلیم رہے علم منطق سیکھتے رہے تو چھے مہینے گزر رہے چھے مہینے ہی میں آپ نے پورا کورس مکمل کر لیا تھا یہ آپ کے استاد کو پتا نہیں تھا اچانک کیا ہو گیا کہ دوسرے جو شاگرد تھے دوسرے جو علماء کرام وہاں علم منطق سیکھ رہے تھے انہوں نے جا کر اپنے استاد سے کہا کہ سرکار یہ جو بہانی ہے ان کی وسیع و بلیغ ان کی وضاحت ہے تو استاد کے دل میں یہ شوق ہوا کہ میں کیوں نہ سنوں ان کی وضاحت اور ان کا اندازہ بہیا ان کی تشریف تفصیلات میں کیوں نہ جانوں اس لئے انہوں نے کیا کہ بخار کا بہانہ بنایا اور دوسرے شاگردوں سے کہا کہ آج جا کر پی سید مقبول احمد شاہ خادری کشمیری اللہ الرحمن سے کہو کہ مجھے بخار ہے آج کا درس وہ دیں تو حضرت نے سن کر کہا ارے میں بھی یہاں شاگرد ہوں میں تو یہاں حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں میں آپ کو درس دے سکتا ہوں تو میں استاد سے جا کر پوچھوں گا تو انہوں نے کہا نے استاد نے آپ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی ہے بس انہوں نے آپ کو درس دینے کی اجازت دی ہے تو اللہ حضرت عظیم البرکت وہاں پر سارے اپنے دوسرے جو ہم جماعت علماء تھے ان سب کو بٹا کر درس دینے لگے درس کی وضاحت اتنی بلند تھی اتنی ان کی وضاحت کو سننے کے لیے ان کے درس دینے کا انداز دیکھنے کے لیے وہ مدرسے کے ایک کونے میں چھپ گئے تھے یہاں تک کہ جب درس دینے لگے تو استاد کو جوش آ گیا وہ اپنے اس گوشان شینی جو انہوں نے کی تھی وہاں سے نکل کر آ کر ان کو بغلگیر ہو گئے کہا کہ جاؤ تمہارا علم منطق جو ہے مکمل ہو گیا ساری دنیا میں تم مثل امہتاب مثل امہتاب چمکو گے حضرت وہاں سے نکلے کئی ریاستوں میں گھومتے گھومتے آخر انیس سو تیس کا معاملہ ہے انیس سو تیس میں آپ ہانگل شریف آئے ہانگل شریف آ کر یہاں دن پھیلاتے رہے آپ کی تلاش آپ کے بڑے بھائی کو تھی پیر سید یسف شاہ خادری اپنے بھائی کی تلاش میں وطن سے نکلے اور ان کو تلاش کرتے کرتے آئے آخر ان کو پتا چلا کہ وہ ہانگل میں ہانگل شریف میں تو کرناٹک میں اس بستی میں تشریف لائے جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ میرے بڑے بھائی مجھے لینے کے لئے آئے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ میرا جو دین کو پھیلانے کا کام ہے میرے بھائی مجھے وطن لے جائیں گے اس لئے آپ نے بھائی سے ملافات نہیں کی یہاں سے نکل اکی آلور جو بازو خریہ ہے وہاں پہنچے تو آپ کے بھائی آپ کو ملنے کے لئے جب اکی آلور جاتے تھے تو دوسرے راستے سے ہنگل آجاتے اسی طرح سات سال رہے لیکن اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کی آخر میں انہوں نے یہاں ایک مسجد تعمیر کی پیر صحیح یسوف کروایا تھا کوشش انہوں نہیں کی اس لئے اس کو مسجد یسوف یا کہا جاتا ہے تو اس درمیان میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے تو حضرت ابراہیم بن ادم سارے اپنے آل اولاد کو چھوڑ کر اپنی دولت کو اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کی تھی دین وقت جب دوبارہ کسی نے حضرت ابراہیم بن ادم سے کہا کہ حضرت ابراہیم بن ادم کی بیوی اور بیٹے سے کہا کہ آپ کے باپ جنگل میں لکڑی تراش رہے ہیں تو یہ ملنے کے لئے وہاں پہنچیں جیسے ہی ان سے وہ ملے تو انہوں نے اللہ سے عرض کی اے پرور دکھا رہا میں دنیا کی محبت کو ٹھکرا کر تیری راہ میں نکلا تھا میرے راستے میں تو یہ کیوں پھر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے کہ دنیا کی محبت میرے راستے میں کیوں لارہ ہے اتنا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا مر گیا یہ بات اگر ان کی بیوی اور ان کی بچی زندہ رہتی تو کچھ خیال وطن کی طرف ان کا ہوتا تھا اس طرح دوبارہ آپ وطن جانا مناسب نہیں سمجھے اس طرح پھر یہاں سے ماولی گئے ماولی میں جا کر وہاں بہت دنوں تک آپ رہے پھر یہاں کے لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت کو دوبارہ ہنگل لائے ہمارے شہر میں رکھا جائے حضرت کو جا کر مہولی میں کوشش کی جناب عبد الرزاق صاحب پٹوے گر اور ان کو بھیجنے میں جناب محمد اسماعیل صاحب اکیوڑی کا بھی ہاتھ تھا انہوں نے عبد الرزاق صاحب پٹوے گر کو وہاں مہولی بھیجا تو وہاں جا کر کم کم تین سے چار مہینے بیٹے رہے حضرت کو منوانے کے لئے حضرت ہانگل چلیں گے حضرت ہانگل چلیے تو وہاں کے لوگ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے آخر میں ان کا اسرار اتنے مہینے تک وہاں رہنے کے بعد حضرت راضی ہو گئے وہ حضرت کو دوبارہ انیس سو پچاس میں یہاں ہانگل لے آئے انیس سو پچاس میں اس کے حضرت یہاں دینی خدمات انجام دیتے رہے ولی تھے ولی تھے آپ سے بہت سارے کرامتیں ظاہر ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو کوئی وہاوی یا دوسرے اخیدے والا ملتا نہیں یہ حضرت کی زندہ کرامت جب میں سخت بیمار تھا مرے بہت حالت نازوک تھی ہمارے پورے رشتدار یہ سوچ کر جمع ہوئے کہ مجھے سکرات لگی ہے تو اس روز پٹوے گار ماسٹر بول کر ایک ریٹائر ٹیچر تھے ان کا انتخال ہوا تھا ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے حضرت سہید صدی اللہ میدان میں آلہ حضرت آئے وہاں میرے دونوں تایا کو دیکھ کر پوچھے کہ آپ دونوں کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو لڑکا آپ کے دربار میں ناتخان تھا مولا علی گلشن جو ہمیشہ آپ کے دربار میں ناتخان تھا وہ بیمار ہاں وہ مجھے پتا ہے وہ بیمار ہے نہیں وہ اب آخری سانسیں گن رہا ہے حضرت سکرات کی حالت میں اس لئے سارے رشتے دار جمع ہیں تو حضرت نے ان کے جنازے کے سامنے میری زندگی کی دعا مانگی تو دیر گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا میں ان کا کرم ہے کہ ان کی خدمان پاک میں آج کھڑا ہوں یہ میرے سرکار کا کرم آلہ حضرت کا ویسال پاک جو ہے سفر کی پانچ تاریخ کو سو سات بج کر بیس مینک پر ہوا اسی نسبت سے آپ کا عرص منائے جاتا ہے اس سفر کی تین چار پانچ تاریخ کو سفر کی تین تاریخ کو آپ کا پرچم رہا جاتا ہے خریب ایک گاؤں ہے پاڑا بول کر وہاں سے جھنڈا آتا ہے اور بڑے شان و شوق کے ساتھ میں رسم پرشم کشائی ہوتی ہے دوسری دن چار تاریخ جو ہے علماء اکرام کے بیانہ جو ہندوستان کے یا ہندو بیانات یہاں ہوتے ہیں اور ساری رات لوگ جاگتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پبلک آتی ہے اور رات میں مزار غسل پاک ہوتا ہے ٹھیک پانچ سفر کی صبح سات بج کر بیس میٹ پر آپ کا خل شریف ہوتا ہے آپ گلاف آپ کے مزار اقدس پر گلاف چرائی جاتی ہے اور یہ رسم ادا ہوتا ہے